ناظرین آج عزیزی کون سی خبر لے کر آیا ہے آئیے دیکھتے ہیں نائرین نیوز جیمز بانڈ 0092 آج جو خبر لے کر آیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوگی اور ہمیں اس سے سیکھ لمی چاہیے آپ حیران ہوں گے خبر سنکے ایسی خبر لے کر آیا ہوئی چلو عزیزی کرو ہمیں شرمندہ خبر یہ ہے جی کہ چین کے ایک تپتے ہوئے ریگستان میں اونٹوں کی نقل و حرکت میں روانی کے لیے ٹریفک سنگنلز نصب کر دیئے گئے جی ہاں کیم ٹیگ ریگستان میں مقامی آثارٹیز نے ایسا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مئی کے دوران اونٹوں پر سوار ہو کر ریگستان کے مقصود علاقے منگشا ماؤنٹین کی سیر کرنا سیاہوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے اس علاقے میں گزشتہ سالانہ چھٹیوں کے پہلے روز دس ہزار سے زائد سیاہ اونٹوں کی سواری کے لیے یہاں آئے جبکہ اب ان کی داداد بیس ہزار یومیاں تک جا پہنچی جن کو سواری کروانے کے لیے وہاں چوبیس سو اونٹ موجود تھے لیکن اتنے اونٹوں کو سوالنے کے لیے بھی وہاں ٹریفک سنگنلز نصب کرنے پڑے تاکہ سیاہوں کو مشکل پیشنا آئے پہلے تو میں اس وقت کا یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا اونٹوں کو چیسی نمبر اور انجن نمبر بھی دیا ہوگا میرا مطلب ہے کہ اگر کسی اونٹ نے اشارہ کاٹا یا کسی اونٹ نے اپنے اگلے پیر چوک کے وانوی لنگ کرتے ہوئے گویرنے کی کوشش کی یا کسی اونٹ نے پیچھے سے ہار نہ وجایا کہ کھول گیا اشارہ ٹورپون چھتی یا کسی اونٹ نے بغیر اشارہ کھلے اگر کراس کیا ہوگا تو پیچھے سے کسی نے گال گولوی کڈی ہوگی اور اس کے بعد وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا ہوگا تو ان ساری غیرگلونی حرکتوں پر چلام کیسے ہوگا یہ نہیں مجھے سمجھا رہی بارا انہوں نے کچھ نہ کچھ تطریقہ کا نکالا ہی ہوگا کوئی لمبر پلیٹیں اونٹوں کو لگائی ہوگی مگر ایمان سے میں بہت حران ہوا ہوں کہ یار اونٹوں کے لیے ریگستان میں ٹریفک سنگلل میں تو یہ بھی ڈر رہا ہوں کہ کدھرے بطی ہری ہوئی ہو اونٹ نے شٹالہ سمجھ گیا انہوں چاک مار لے یعنی کیسے ڈسپلنڈ لوگ ہیں دیکھو کہ ریگستان میں اشارہ لگا دیئے ہیں ہم در شہروں میں جو اشارے لگے ہوتے ہیں ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ دیکھو ریگستان میں سنگلل کے مطابق چلیں گے عزیزی وہ ڈسپلنڈ لوگ ہیں طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں ہم کون سے طریقے پر چل رہے ہیں یہاں اللہ معافی دے ہم تو ہمیں تھوڑی کو دیرہ ڈیکتے ہیں اس کے بعد پچھلا آرنو جانے شروع کر دیتا چالتو آئی ڈاس اول پسند اور پھر خواتین جو ہمارے ہاں گاڑی چلاتی ہیں وہ یہاں یادہ محتاط ہوتی ہیں اور دیان سے گاڑی چلاتی ہیں اکثر مرد میں نے سنایا کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کدھی عورت دی گھڑی پچھے نہ لگو اور آہستہ چلاتی ہیں اور یار خود آ کے واسطے تھوڑا جے اپنی طبیعت میں تحمل پیدا کر لو نہ 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 باجیوں رنے نہیں جیو اٹھرنا ہی درہوں دی کھاٹ لگو اور جب کٹھے بھارہ تے رہے ایچلا گھرہ تے نا پھر احساس ہوتا نہیں اور باجی ٹھیک چلا رہی تھی اور عزیزی ایک طرف سے جہاں کا سگنل ریڈ ہو چکا ہوتا ہے گاڑیاں وہاں سے بھی آتی رہتی ہیں کوئی رکنے کو تیار نہیں اور دوسری طرف جہاں کا سگنل گرین ہو چکا ہوتا ہے گاڑیاں وہاں سے بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں اب ہوتا کیا ہے بیچ میں دونوں گاڑیاں آمنے سامنے ٹرافک بلوک اور پھر عزیزی کا ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کو وارڈن دا مو ادھر ہوئے تو ہی فٹاٹے لانگ جائیے ہاں یہاں کو وارڈن ہے میں گٹا خورکنہ ستے نہیں آندا ہے تو تین چار لانگ ہے ہاں وارڈن بھی اہر انسان ہوتا ہے ایک طرح کا وہ وچارہ کہ پانیشانی پینے یا کور رفا حاجت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے پیچھے ٹرافک کا کچھ مچولہ بن گیا ہوتا ہے اکل ایسی ہے آپ کہیں کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے ٹرافک دیکھے نا تو اس طرح کے جب پتانگ باز ہی ہوتی تھی تو ڈور کو گنجل پڑے ہوتے تھے عزیزی بھائی جان مجھے چاہے جتنا مرضی ضروری کام ہو لیکن میں ٹرافک سنگلل کا بہت اترام کرتا ہوں یا ہے نا تم نے جانا جو پیدل ہوتا ہے پیدل سے مجھے یاد آیا عزیزی مجھے تو اس وقت ہسی آتی ہے جب گریم سنگلل ہوتا ہے ٹرافک چلتی ہے تو آگے سے پیدل والے جا رہے ہوتے عجی وہ نہیں بایا تھے اور ویسے مجھے یاد آیا تمہیں کون سا جتنا مرضی ضروری کام ہو سکتا ہے جب میں آفیس کے لئے نکلتا ہوں نا لنگر والی لائن میں کھڑے ہونے سیریوس بات ہو رہی ہوتی ہے بیچ میں ہمیں مدبر بان رہے ہیں بہت ایمان سے دکھ ہوا ہے یہ گھبر پڑ کے کہ اگلے دیکھو اونٹوں کو بھی سگنل پہ چلا رہے ہیں اور ہم بندے یہاں پہ سگنل پہ نہیں چل رہے ہیں آزیزی جی یہ جو چائنہ کے اونٹ ہیں یہ بھی پینے ہوں گے جی وہ چائنہ کے اونٹ ہیں پینے بھی ہوں گے اور ان کے متھے پہ ٹارچ بھی لگی ہوگی کنوں پہ ان کے اشارے بھی لگے ہوں گے ادھر وہ مڑتے ہیں ان کا کان نڈتا ہے تو اشارہ جلنا شروع ہو جاتا ہے حد ہو گئی ہے یاد بجائے کو نسیت پکڑنے کے ان کے اونٹوں کو جھگتیں کر رہے ہیں آزیزی جنہوں نے ریگستان میں سگنل لگا دی ہیں تو کیا کہ ٹریفک وارڈن بھی کھڑا ہوگا جی ٹریفک وارڈن بھی کھڑے گی ہیں چونکہ ادھر سے اگر کسی وییر آلا یا وییر کا کونوائے گویرے گا تو انہیں فٹاٹ جا کے ٹریفک سنگرل باندھ کر دیں آزیزی جا لیتے ایک چھوٹی سی پھیک جیزی یہ بھی کوئی انگلیش وارڈ ہے یہ تم نے پنجابی میں کیا ہے انہیں انگلیش میں کیا تھا خوٹا رکھو یہ رہ یہ پنجابی ہے موسیقی